دیش کے گرہ منتری امیشہ نے اعلان کر دیا ہے کہ سی اے کانون کی ادھی سوچنا جو ہے وہ چناؤ سے پہلے جاری کر دی جائے گی اس پر مردات کے لوگوں کا کیا ماننا ہے کیا اس کانون کو وہ صحیح مانتے ہیں فرقان بھائی یہ بتائیے اب دیش میں سی اے کانون جو ہے وہ لاغو ہو جائے گا گرہ منتری نے اعلان کر دیا ہے لوگ سبہ چناؤ سے پہلے کیا مانتے ہیں آپ دیکھئے جو بھارت سرکار نے سی اے کانون لاغو کیا ہے تو پہلے تو اسے سبجھنے کی ضرورت ہے کچھ ہمارے مدرم سماج کے لوگ اس کانون کو سمجھ نہیں پا رہے غلط فرمی کا شکار ہوئے ہیں لیکن میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سی اے کانون کو پہلے سمجھیں یہ سی اے کانون کیا ہے جو دیکھ شوازی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کو مردباد کے کاغذ دکھانے پڑیں گے انہیں یہاں سے پاکستان بیٹھ دے جاگا ایسا کچھ نہیں ہے جو بھی بھارت سرکار کانون بنایا جاتا ہے اس کو لاغو کرنے سے پہلے سبجھنے کی ضرورت ہے جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے دیکھیں جو فیصلہ لیا ہے ہم اس فیصلہ کا سواگت کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں آپ بتائیے سلاودین منصوری صاحب سی اے کو لے کر کافی پروٹیسٹ ہوئے اور اب جو ہے وہ لاغو ہونے جا رہا ہے گرہ منتری نے اعلان کر دیا ہے تو آپ کیا مانتے ہیں دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ہمارے دیش کے گرہ منتری ماننے ہمیں شاہ جی نے ایک بیان دیا تھا ایک چینل پر بیٹھ کر کہ یہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش پاکستان یا غوانستان کے اندر جو ہندو سکھ عیسائی پرتالت کیے جائیں گے تو انہیں یہاں ناغرکتہ دینے کے اور انہوں نے اس پر یہ بھی کہا تھا بیٹھ کر کے کہ مسلمانوں کو دیش کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں کسی طرح کا اس سیئے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا گرہ منتری کی بات پر بھروسہ ہے آپ ہاں دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ وپسک کے لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو گمراہ نہیں ہونا ہے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر پردان منتری نے ایک اچھا بھاشر دیا اس بھاشر سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ پردان منتری جی نے دیش کے دی جو کیا ہے اب تک دس سالوں کے اندر وہ آگے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور میری ان سے دو مانگے ہیں دونوں لوگوں سے اپنے سممانی دونوں پردان منتری اور گرہ منتری جی سے کہ جیسے آپ نے اس کے اندر ان تین لوگوں کو رکھا ہے ہندو سکھ عیسائی کو اس کے اندر آپ کا دل بہت بڑا ہے اگر آپ اس کے اندر مسلمانوں کو بھی رکھ لیں گے تو آپ کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس وہ نعرہ آپ کا بلند ہوگا اور آنے تیسری بار تیسری بار پھر آپ پردان منتری بننے جا رہا ہے اسے آپ کو کوئی نہیں روپ بارا آپ بتائیے گروہ اندر سنگھ جی کہ جو گرہ منتری نے کہا ہے اب عدیس وچنا جاری ہو جائے گی تو اس کا آپ سواگت کرتے ہیں بلکل سواگت کرتے ہیں کیونکہ ابھی ابھی آپ نے دیکھا کوئی جن پور وہ افغانستان میں جو تالیبان نے سکھ گردواروں کے پر اٹیک کی اور وہاں کافی لوگوں کا نرسنگھار کیا اور اس میں ایکٹ میں ہے جن کو دھارمک آدھار پر پرتاڑت کیا جائے ایسے لوگوں کو شرن دینے کے لیے ہی یہ قانون ہے تو کیندری منتری جی کو پردان منتری جی نے بھیجا تھا افغانستان وہ وہاں سے گروبان صاحب بھی لے کر آئے تھے اپنے سیر پاورٹ لے کر اور ان کے ساتھ میں جو اسائلم لینے کے لیے کچھ وہاں سے لوگ آئے تھے سکھ لوگ آئے تھے تو ان کو بھارت میں شرن ملی بتائیے اندووں کے لیے اور کونسا دیش ہے سکھوں کے لیے اور کونسا دیش ہے جہاں انہیں شرن مل سکتے ہیں سواگت کرتے ہیں آپ جو برود کر رہے ہیں ان کو کیا کہنا جائے گی ان کا یہ دل میں ہے کہ صاحب یہ بھارت سے ہمیں نکال دیں گے ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا آپ بتائیے سی اے کانون جو ہے لاغو ہونے جا رہا ہے گریہ منتری نے اعلان کر دیا ہے آپ کیا مانتے ہیں چناؤں سے پہلے اس کی عدیس کو چنہ جاری ہو جائے گی سی اے لاغو ہو چکا ہے اور ہمیشہ جی نے اعلان کر دیا ہے تو لاغو ہو گئی اور میں تو گزاری شکر کروں گا گریہ منتری جی سے اس میں مسلمانوں کو رکھا جائے مسلمانوں کو بھی مطلب ناغرکتہ جو بہار سے آتے ہیں پڑوسی ملکوں سے تو ان کو ملنی چاہیے جو بہار سے بھی آتے ہیں ان کی ناغرکتہ ان لوگوں کو ملنی چاہے اور جو ہندوستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں ان کو کسی طریقے کا ڈرکا اور بھے کا محول نہ بنے میں ان سے یہی گزارش کروں گا اور میں فیصلے کو کیسا مان رہے ہیں فیصلہ تو یہ سبسو کرو دیشواسیوں کے لیے ہیں نوڈی جی کا اور ابھی شاہ جی کا دیشواسیوں کے لیے نہیں بہار سے جو آنے والے لو ان کے لیے یہ قانون ہے ہاں تو ان کے لیے قانون ہے تو یہ فیصلہ بہتر ہے آپ بتائیے آپ کیا مانتے سیئے کہ جو ہے عدیسوچنا جاری ہو جائے گی اچار سنیتہ سے پہلے دیکھیں میں بلکل سہمات ہوں میں اس عدیسوچنا کا سواگت کرتا ہوں کوئی بھی سرکار اگر قانون منا رہی ہے اس کے اوپر اس کے ایک پوری ریسرچ ہوتی ہے کیا صحیح ہے کیا فائدے ہوں گے دیش کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تو گھفرانے کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے میں اسٹیٹمنٹ کی بات کرتا ہوں جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے بھارت میں رہنے والے کسی بھی مسلم کو کسی بھی طریقے کی سمسیہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ان لوگوں سے بھی میرا نبیدن ہے جو کہیں نہ کہیں کسی کے بھڑکابے میں آ کر پروٹیس کر رہے ہیں وہ چیزوں کو جانے اور سمجھے یہ قانون باہر کے لوگوں کے لیے جو ان کو کہیں نہ کہیں سرن دے رہا ہے وہ پرتاڑی تھوڑے ہیں باہر سے آنے والے شرنوارتیوں کے لیے یہ قانون ہے یہ ان کو بھارت کی ناغرکتہ دے گا آپ کیا مانتے ہیں جس طرح سے گرہ منتری نے آج اعلان کر دیا ہے ہم اپنے گرہ منتری جی کا جو بھی فیصلہ ہے اس کا سواگت کرتے ہیں گرہ منتری جی کو ایک یہ سنتوشت کرانا ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اس طرح کے سنتوشتی دیں گے تو ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کو ہی نہیں گھبرائے گا اور جو آئے گا اس کے لیے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور کو بھی ناغرتہ دی جائے مگر جو ہندوستانی مسلمان ہے اس کو سممان دیا جائے گا اس کے اوبر کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی یا کوئی بھی اس کے ساتھ غلط نہیں ہوگا یہ سنتوشتی اگر ہمارے ایسے کیوں لگ رہا ہے دیش کے مسلمانوں کو مسلمان کے دیش کے لوگ کو یوں ہی لگ رہا ہے کہ لوگوں نے جو گمراہ کر دیا ہے مسلمان کو ایک گمراہ کی رہا دکھائے گئی ہمیشہ کہ بھاردی جنتہ پائٹی ہماری نہیں ہے یہ سنتوشت جو موڈی جی کا نارہ ہے سب کا ساتھ اور سب کا ویشواب کیسے سنتوشت ہوں گے موڈی جی جب کہیں گے امیشہ جی جب کہیں گے کہ آپ کو گھبرانی کے جس سٹیٹ پہ اس سنتوشت بھی کرا جائے گا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے بھارد واسی ہیں ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی غلط نہیں ہونے دیں گے دیکھیں یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی اپنی ملی جولی پرتی کریا ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو سی اے کانون جو ہے وہ اگر لاغو ہونے جارہا ہے اس کی عدیت سوچنا جاری ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ لوگ اس کا سواگت کر رہے ہیں عبد الرحمان انپی نیوز نیٹ ورک مردوات